السلام علیکم ویورز یورپی پارلیمان نے 29 اپریل 2021 کو ماری اکثریت سے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں حکومتی پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ توہینی رسالت کی قانون کی دفعات 295 ب اور سی کا خاتمہ کرے اس قرارداد میں یورپی کمیشن سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ 2014 میں پاکستان کو جی ایس پی جنرلائزد سکیم آف پرپرنسز پلس کی تعدی گئی تجارتی ریایتوں پر پھلفور نظرسانی کرے قرارداد میں حکومت پاکستان سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ 1997 کی انصداری دہشتگردی کی قانون میں بھی ترمیم کرے تاکہ توہینی رسالت کی مقدمات کی سماعت انصداری دہشتگردی کی عدالتوں میں نہ کی جا سکے اور توہینی رسالت کی ملزمان کو زمانت مل سکے اس قرارداد پر پوری دنیا میں بحث و تمہیز جاری ہے اس سلسلے میں وفاقی کابینہ کا ادلاس بھی آج یعنی 23 مئی 2021 کو منقد ہوا تھا آج ہی کی روز ملی ایک جہدی کونسل پاکستان کی مجلس یاملہ کا آن لائن ادلاس کونسل کی صدر صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر کی صدارت میں منقد ہوا اس ہنگامی ادلاس میں یورپی پارلیمان کی مذکورہ قرارداد پر غور و خوز اور اس پر اپنی تحفظات کا اظہار کیا گیا ادلاس سے خطاب کرتے ہوئے صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر نے اس قرارداد کو پاکستان کے خلاف ایک دم کی قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ یورپی پارلیمان کا یامل انتہائی تشویشناک ہے ان کی طرف سے پہلے بھی پاکستان پر دباؤ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہزت و ناموس کا مسئلہ صرف پاکستان کیلئے اہم نہیں بلکہ پوری عالم اسلام کیلئے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یورپی پارلیمان اس قرارداد کی ذریعے مداخلت فی الدین ہی کی مرتقب نہیں ہوئے بلکہ اس کی یہ حرکت پاکستان کی آزادی اور خودمختاری کے بھی خلاف ہے یہ قرارداد ایک آزاد و خودمختار ملک کو اپنی فیصلے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرنے کے مترادف ہے کہ اس کا دو ٹوک جواب دے اور اس قرارداد کو مسترد کر دے یورپی پارلیمان کی طرف سے تجارتی مراعات کے خاتمے کی دمکی پر تفسرہ کرتی ہوئے انہوں نے علامہ اقبال کا یہ شیر پڑھا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے جرتمندانہ فیصلہ کیا تو پوری قوم اس کی پشت پر ہوگی حکومت کو چاہیے کہ اس مطالبے کو ٹکرا دے جب پاکستان نے اٹمی دمکہ کیا تب بھی یورپ اور امریکہ نے پاکستان کو ترہ ترہ کی دمکیاں دی تھی اجلاس کا پسی منظر بیان کرتی ہوئی کونسل کی سیکرٹری جنرل جناب لیاقت ملوچ نے یورپی پارلیمان کی مذکورہ قرارداد کی علاوہ ایف ایٹی ایف کی دباؤ پر بنائے گئے وقف ایکٹ کا بھی ذکر کیا انہوں نے سپریم کورٹ کو دوہ در چودہ کی ایک فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کی نظامی تعلیم کو سیکلر بنانے کی کوشش کا بھی ذکر کیا انہوں نے کشمیر اور فلسطین کی صورتحال کی طرف بھی توجہ دلائی تمام شرکہ نے ان موضوعات پر تفصیل سے اظہاری خیال کیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اہل حدیث کی سربراہ عبدالغفار رو پڑے اور پوری امت مسلمہ کو اکٹا کرے انہوں نے کہا کہ نصابی تعلیم میں ایسی تبدیلی جس سے ہمارے عقائد پر زد پڑے ہم قبول نہیں کریں گے اسلامی تحریک کی سیکرٹری جنرل علامہ عارف حسین واہدی نے کہا کہ جو اہم مذہبی جماعت ملی ایک جہدی کونسل کا حصہ نہیں ہے انہیں بھی اس میں شامل کرنی کی ضرورت ہے انہوں نے مسلمان حکمرانوں کی صورتحال کو افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ ان میں سے بعض مغربی مالک کے جنڈی کو آگے بڑھانے میں مصروف ہے تنظیمی اسلامی پاکستان کی سربراہ شجاوددین شیخ نے کہا کہ یورپی پارلمان کی قرارداد اسلامفوبیا کا ہی تسلسل ہے پاکستان کی ریاست شروع سے ہی انہیں کھولتی ہے کیونکہ یہ اسلام کی نام پر بنی ہے انہوں نے کہا کہ مغرب کا منافقانہ چہرہ لوگوں کی سامنے آ رہا ہے تحریک جوانان پاکستان کی صدر عبداللہ گل نے کہا کہ مغرب کی یہ تان اٹمی رول بیک پر جا کر ٹوٹی گی ان ساری کوششوں کا حدب پاکستان کا اٹمی صلاحیت ہے اب جبکہ امریکہ کوئی اس خطے سے جانا پڑ رہا ہے اسرائیل اور ہندوستان کی تمام تر کوششیں اس عمر پر مذکور ہے کہ پاکستان کے اٹمی صلاحیت کوئی اس خطے میں خطرے کی علامت بنا کر پیش کیا جائے راقم نے اجلاس میں بتایا کہ ملی ایک جہتی کونسل پاکستان کے زیر احتمام اسلام آباد میں ایک سمینار پانچ مئی دوزار اکس کو منقد ہو رہا ہے یاد رہے کہ یہ سمینار مجلس وحدت مسلمین کی مذبانی میں نیشنل پریس کلب میں منقد ہوگا جس میں کونسل کی رکن جماعتوں کی اہم قائدین کے علاوہ قومی سیاسی جماعتوں کی متعدد رہنما بھی شریک ہوں گے اجلاس کی آخر میں ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اعلامیہ میں کہا گیا کہ جمعہ الودا کوارمی یوم القدس کی طور پر منایا جائے گا آئمہ جمعہ سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس روز اپنی خطابات میں فلسطین اور کشمیر کی مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرے نیز یورپ یونین کی قرارداد کے حوالے سے عوام کو آگاہ کرے قرارداد میں کہا گیا کہ ایدالپیتر کی بات تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں پر مشتمل آل پارٹیز کانفرنس منقد کی جائے گی کانفرنس میں مشاہخ کی برپور نمائندگی بھی ہوگی اور دینی مدارس کی تنظیموں کو بھی اس میں شریک کیا جائے گا کونسل کی سیکرٹی جنرل نے اجلاس میں اعلامیہ پڑھ کر سنایا تمام حاضرین نے اتفاقی رائے سے اس کی منظوری دی